اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر سٹوڈنٹس میں محمد شبیر نکی بھی آپ سے مخاطب ہوں آج کا ہمارا لیکچر نمبر نائن نوہا لیکچر ہے سبجیکٹ ہمارا اردو ہے اور انوان ہے آج کے ہمارے سبق کا علامان ڈاکٹر محمد اقبال کی ایک نظم ہے پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خط لکھنا ہم سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ چچا کے نام خط لکھنا ہے اور چچا ہمارے جاپان میں رہتے ہیں جاپانیوں کی طرز زندگی کے بارے میں پوچھنا ہے کہ ان کی زندگی کیسی ہے ثقافت کیسی ہے ان کا رین سین کیسا ہے کیسے لوگ ہیں یہ پوچھنا ہے تو سب سے پہلے سابقا لیکچر کا میں تھوڑا سا انٹروڈیوز کرتا جاؤں وہ یہ کہ ہم نے یہ پڑھا تھا نظم پچھلے لیکچر میں کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اس کے پہلے دو اشار جو ہے وہ ہم نے پڑھے تھے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کیا چیز ہے یعنی کہ یہ اتفاق اور اتحاد کی طرف اقبال جو ہے وہ قوم کو مبذول کرنا چاہتے ہیں اور اتحاد کا درس دیتے ہیں اس پوائم میں اس نظم میں تو آج کا جو ہمارا ہے وہ شیر نمبر تین اور شیر نمبر چار ہے سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے شیر نمبر تین کو اس میں ہے کہ ہے تیرے گلستہ میں بی فصل خزان کا دور ہے تیرے گلستہ میں بی فصل خزان کا دور خالی ہے جیبِ گل ذرِ کاملِ ایار سے تو بیٹا سب سے پہلے اس کی تفہیم کی طرف آتے ہیں اس میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے ہے تیرے گلستہ میں مشکل الفاظ کے میننگ دیکھیں سب سے پہلے لفظ ہے گلستہ گلستہ کا میننگ ہوتا ہے باغ گلستہ کے معنی کیا ہے باغ باغ وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں مختلف قسم کے درخت ہوتے ہیں پھلتے پھولتے ہیں ان میں پھل لگے ہوتے ہیں اور باغ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ زمین جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی یا کیسان جو ہے مالی جو ہیں باغ کی رکھوالی کرنے والے جو ہیں وہ باغ کے پودوں کی طرف صحیح طریقے سے دلچسپی نہیں دیتے جس وجہ سے وہ صحیح طریقے کا پھال نہیں دیتے یہ بات اپنے مائنڈ میں رکھنا اس کے بعد ہے ہے تیرے گلستہ میں بھی فصل خزان کا دور خزان کا موسم وہ موسم ہوتا ہے جو پت جڑ کا موسم ہوتا ہے جس میں درختوں سے پتے جو ہے وہ گر جاتے ہیں اور بلکل کھوکھلا پن رہ جاتا ہے درختوں کے پلے عرف عام میں یوں سمجھو کہ کچھ بھی نہیں رہتا یوں سمجھو کہ وہ ایسے نظر آتے ہیں جیسے کہ انسان ساٹھ ستر سال یا سی سال کی عمر میں جا کے بلکل بڑاپے کا شکار ہو جاتا ہے اسی طرح وہ درخت جو ہے وہ بلکل خالی ہو جاتے ہیں اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑے ہو گئے ہیں خالی ہے جیبِ گل جیبِ گل کا معنی پھول کی پھولوں کی جیب یعنی کہ وہ جیب وہ پاکٹ یا وہ جگہ جہاں پر پھول رکھے جاتے ہیں اور یہاں جیبِ گل سے مراد جو ہے یہ پاکستان کی یا یوں سمجھو کہ عرف عام میں یوں سمجھو کہ پورے عالم اسلام کی جو نوخیز کلیاں ہیں ان سے ان سے مراد جو ہے جیبِ گل سے مراد وہ ہے یعنی کہ جیبِ گل کے ساتھ جو ہے ان نوخیز کلیوں کو تشبیح دی گئی ہے ان نوخیز کلیوں کو کیا دی گئی ہے تشبیح دی گئی ہے اور آگے ذرے کاملِ ایار کا مطلب ہے خالص سونا خالص سونا پیارے بچوں اس شعر میں شاعر علامہ اقبال جو ہے وہ یہ درس دیتے ہیں درس دیتے ہیں کہ کاش اس قوم کو یہ جو ہماری قوم ہے مسلم امت ہے اس کو اللہ رب العزت نے کس مقصد کے لئے پیدا کیا تھا اس کا مقصد کیا تھا اور یہ کدھر رماد ماں ہیں یعنی کہ گویا کہ یہ اپنے مقصد سے ہٹ کر جا رہے ہیں ان کا مقصد کیا تھا ان کا مقصد تو یہ تھا کہ یہ اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو گزا رہے ہیں جیسے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو روشناس گرایا ہے کہ وہ اسلام کے مطابق کس طرح اپنی زندگی گزا رہے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے پوری زندگی جو ہے وہ ایک نمونے کے طور پر پیش کی لیکن ہمارا مشن جو ہے وہ کھوکھلا ہو گیا ہے بالکل ہٹ گیا ہے فار اگزیمپل آپ جتنے بھی میری بات کو سن رہے ہیں اس کو ذرا اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں آپ کو اس کا نتیجہ سامنے نظر آئے گا وہ کیا آپ لوگ بھی پڑھتے ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں کس لیے حاصل کرتے ہیں کبھی سوچا ہے ہماری سوچ تو اتنی ہے کہ ہم نے پڑھ لکھ کر بہت بڑا ڈاکٹر بن جانا ہے اور خوب عوام کی جیبوں کو ٹٹولنا ہے اور ان کی جیبوں کو خالی کر دینا ہے خوب کمائی کرنی ہے بڑے بڑے ملات تعمیر کر دینے ہیں سارا کچھ کر دینا ہمارے مائنڈ میں کبھی یہ بات نہیں آتی کہ میں نے ڈاکٹر بن کر مخلوق خدا کی خدمت کرنی ہے میں بہت بڑا انجنئر بن جاؤں گا بہت بڑا فلاسفر بن جاؤں گا بہت بڑا پروفیسر بن جاؤں گا لیکن کیا کروں گا بہت بڑی کمائی کروں گا اور کمائی کر کے بڑے بڑے مالات میرے پاس پرادو ہوگی میرے پاس کوٹھیاں ہوگی میرے یہ ہوگا میرا وہ ہوگا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے حالانکہ نو بیٹا یہ مقصد نہیں ہے یہی تو ذرے کاملے ایار سے خالی ہے یہ چیز جو میں مشن بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی کا اسوہ تعلیم حاصل کرنی ہے تو فقط کس لیے کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنی ہے لیکن ہم نے تعلیم کو ذریعہ معاش بنا دیا ہے ہم نے تعلیم کو ذریعہ معاش بنا دیا ہے پیسہ وقت کی ضرورت تو ہے معنی وقت کی ضرورت ہے پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا لیکن یہ انسان کا مشن نہیں ہے انسان کا مشن یہ نہیں ہے اسی لیے شاعر کیا کہتا ہے شاعر کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی ہمارا مرکز کیا ہے ہمارا مرکز گمد خزرہ ہے ہمارا مرکز نبی علیہ صلی و السلام کا اسوہ حسنہ ہے ہمارا سلام نے ہمیں کر کے دکھایا وہ ہمارا مرکز ہے ہم نے اس کی پیروی کرنی ہے اسی لیے کہتا ہے قوموں کے لیے موت ہے مرکز سے جدائی ہو صاحب مرکز تو خودی کیا ہے خدائی یعنی کہ آپ صاحب مرکز کو سامنے رکھیں گے اس کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کریں گے تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری خودی خدائی بن جائے گی تو بیٹا یہ اس کا مخصر سا انٹروڈیکشن تھا اس کے بعد آگے ہے جو نگمہ زند تھے خلوت اور آکم تیور جو نگمہ زند تھے نگمہ زند گیت گانے والے نگمہ زند کا مطلب کیا ہے گیت گانے والے یہ تو عام بات ہیں لیکن حقیقت میں اقبال یہ کسی اور چیز کی ذر رجوع کر رہا ہے نگمہ زند کا مطلب یہاں گیت گانے والے اس کا لفظی معنی ہے لیکن حقیقت کیا ہے جو اللہ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کی حمد و سنا کرنے والے لوگ کیا ہے جو نگمہ زند خلوت اوراک میں خلوت کا معنی ہوتا ہے تنہائی اور اوراک ورک کی جمع ہے جس کا معنی ہوتا ہے پتہ اوراک جمع ہے اس کے معنی پتے تیور تیر کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے پرندے تو یہاں کیا مراد ہے وہ کہتے کہ وہ لوگ جو اللہ رب العزت اور محمد عربی کی حمد و سنا کرنے والے تھے جو ان کے گیت گانے والے تھے کہاں تنہائی میں بیٹھ کر اور تیور سے مراد لفظی معنی تو اس کا پرندہ ہے لیکن اس سے مراد ہم ہی لوگ ہیں ہمارے اندر جو لوگ ہیں ان کو تیور سے تشبیح دی گئی ہے کہ وہ آدار سے وہ تیرے انجمن سے تیرے معاشرے سے وہ کہہ چلے گئے ہیں یعنی اس دنیا سے چلے گئے ہیں اس کی ایگزمپل میں یوں دیتا ہوں کہ آپ صحابہ اکرام کے دور کو دیکھ لیں اس کے بعد تابعین کے دور کو دیکھ لیں کہ کتنے کتنے بذرگ ہستی ہیں اور کتنے لوگ جو جن کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی اور وہ صرف اور صرف کیا کرتے تھے وہ اللہ کی حمد و سنا کرتے تھے اپنے مشن کو برقرار رکھتے تھے لیکن ان کے اوپر کوئی مسائل نہیں تھے کیوں اس لیے کہ ان کے اوپر خدای مدد تھی اللہ تعالیٰ کی مدد تھی اور اللہ تعالیٰ کی مدد فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں کتار اندر کتار اب بھی یعنی کہ وہ دور لائے اپنے اندر آج ہم کہتے ہیں انیس سو بیس میں ہمارے اندر کرونا آگیا ہمارے اوپر ترہ ترہ مسائل آگے ہم غربت کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ایمانی نہیں ہے وہ بدر والی فضاء نہیں ہے جب وہ بدر والی فضاء نہیں ہے تو اس لیے ہماری بھی مدد کے لیے کوئی غیبی مدد ہمارے سامنے نہیں آتی شاعر کہتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے اور یہ اللہ اگر اس وقت مدد کر سکتا تھا تو آج بھی کر سکتا ہے لیکن ہمارے اندر جذبہ ایمانی نہیں ہے وہ لوگ مرکز کے ساتھ پیوستہ تھے جانا جانی اور مالی ہر لیاز سے وہ کیا ہے کہ اپنے مرکز کے ساتھ پیوستہ تھے لیکن ہم آج سار کے قرآن ہو کر کیا ہو رہے خار ہو رہے تباہی اور بربادی ہمارا زینہ بن گئی ہے اس لئے بچو کیا کریں کہ اصل بات یہ ہے کہ جو اقبال جس چیز کا درس دے رہے ہیں وہ درس ہمارا کیا ہے اس پوری پوائم میں ہمارا یہ درس اقبال ہمیں یہ دے رہے ہیں اتحاد کی طرف اتفاق کی طرف اور کیا ہے جس مشن کے لئے اللہ نے ہمیں دنیا میں بیجا ہے اس مشن کی تکمیل ہے اس مشن کو پورا کرنا ہے اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کو گزار نا ہے بس ورت دیگر ہم تباہ ہونے کو جا رہے ہیں بلکہ ہو رہے ہیں یہ تھی ان اشار کی تھوڑی سی مقصر تشری اور اس کے ساتھ ہمارا دوسرا کام جو ہے وہ چچا کے نام خط ہے جاپانیوں کی طرز زندگی کے بارے میں تو بیٹا خط کا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے وہ ہی طریقہ ہے اس کے علاوہ نہیں ہے وہ سب سے پہلے آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کرنا ہے کیسے مخاطب کرنا ہے کہ یہاں رائٹ سائٹ سے از کمرہ امتحان دوسرے نمبر پر تاریخ لکھنی ہے جو بھی تاریخ ہے فرض کیا آج ڈیٹ ہے تیس جون دو آزار بیس پیارے چچا جان اس کے دو طریقے ہیں خط لکھنا کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ پیارے چچا جان کے بعد یہاں ہی السلام علیکم لکھ دیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پر لکھیں اسلام علیکم اس کے بعد آپ نے اپنے چچا کی حال اوال جو ہے وہ معلوم کرنا ہے جیسے پوچھتے ہیں کہ آپ خرید سے میں خرید سے ہوں گھر پر تمام خرید ہے اس کو یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو مین اس کا جو میور ہے جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چچا کو خط لکھنا ہے آپ کے چچا جو ہے وہ جاپان میں رہ رہی ہیں تو آپ نے جاپانیوں کا جو طرز زندگی ہے جاپانیوں کے بارے میں آپ نے ان کی ثقافت کے بارے میں پوچھنا ہے تو آپ نے ایسے لکھنا ہے اخبارات سے جاپانیوں کی ترقی کے بارے میں پڑھ کر مجھے ان کے طرز زندگی کے بارے میں جاننے کا بہت شوک ہوا ہے یعنی میں نے اخبار میں پڑھا ہے رسائل میں پڑھا ہے مختلف جگو پر میں نے جاپانیوں کی طرز زندگی کے بارے میں پڑھا ہے ان کے رین سین کے بارے میں پڑھا ہے مختلف باتیں جو ہے وہ ہم نے پڑھی ہیں اور ہم اس چیز سے بڑے جو ہے وہ کیا ہے متاثر ہوئے ہیں اور متاثر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شوک پیدا ہوا ہے کہ ہم ایسی مینٹی قوم اور جفاکش قوم کے رین سین اور تیذیب کے بارے میں جو ہے وہ معلوم کریں کیونکہ یہ بہت بڑی جفاکش قوم ہے بہت مینٹی قوم ہے اور ان کی تیذیب جو ہے وہ عام لوگوں سے کیا ہے منفرد ہے اور اپنے چچا کو کہیں کہ جب نیکسٹ اس کے بعد آپ خط لکھیں گے تو آپ نے ان کو ان کی جاپانیوں کی طرز زندگی کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ بتانا ہے مقصر سا باقی خریت معلوم کرنی ہے انڈ پر اپنی خریت دینی ہے اپنے عوال کو بتانا ہے کہ فلان ٹھیک ہے سب کو میرا سلام یہ سارا کچھ درمیان میں ایک دو فکریں صرف جاپانیوں کی طرز زندگی کے بارے میں that is the end of your letter پھر آپ کا خط جو ہے وہ کیا ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس لحاظ سے آپ نے یہ کرنا ہے اور انڈ پر آپ نے کیا لکھنا ہے جو مین چیز دیکھنے والی ہوتی ہے اپلیکیشن ہو وقت آئے گا تو اپلیکیشن آپ کو سمجھاؤں گا کہ کیسے لکھنی وہ یہ چیز ہوتی ہے یہ چیز اور اس کا end درمیان میں آپ نے جو لکھنا ہے وہ جیسے بھی لکھنا ہے اس میں یہ ہے کہ ڈکٹیشن کی غلطی نہیں ہونی چاہیے اس کے ٹھیک ہے نمبر تو ہوتے ہیں اس مواد کے نمبر ہوتے ہیں لیکن مین چیز اگر آپ نے یہاں مثلا یا السلام علیکم غلط لکھ دیا یا اس کی ترتیب کے لئے آپ سے کوئی غلطی کر دی تو اس کا اتنا bad impression پڑتا ہے کہ آپ کے دس نمبر میں سے four and six یا seven تک نمبر پہنچ جاتے ہیں صرف ایک معمولی سی mistake سے تو اس لیے یہ ترتیب جو ہے وہ اچھے طریقے سے کرنا اور end پر لکھنا ہے آپ نے آپ کا بتیجہ الف بے اور جی ٹھیک ہے یہ آپ کا جو ہے وہ کیا ہے لیٹر ہے ان کو اچھے طریقے سے پڑھنا اور کیا نام ہے یہ آپ کی جو assignment ہے اس میں بھی یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں یہ لیکچر کے مطابق جو ہے وہ assignment کو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے اور پھر جس 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 جگہ تک میری آواز جا رہی ہے نائنث اور ٹینث والو اس لیکچر کو اچھے طریقے سے پڑھیں اس لیکچر کو کیا کہ سارے لیکچرز کو کیوں اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیں اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ کا چند دنوں کے بعد پیپر ہونے والے ہیں اس پیپر میں بھی آپ کا bad impression جائے گا سکول والے آپ کا داخلہ روگ لیں گے تو پھر کیا ہوگا اس لیے آپ جو ہے نا اس چیز کو serious لیں اور اچھے طریقے سے اپنے دوستوں کو بھی بتائیں کہ یہ لیکچرز سنیں اور assessment جو ہے اس کو بھی complete کریں اور سکول کے ساتھ رابطے میرا ہیں واسلام اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ